بات کہی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دینا چاہیے اور نیتا ہے نیتا ہے فاشسٹ ہے نیتا کبھی اتنی گھٹیا بات تھوڑے کہتا ہے جائیں گے تو نہیں کیوں کہ ہم جا سکتے نہیں کوئی نہیں لے گا اتنے بہت سے اٹھارہ بیس کروڑ کو کون لے گا اٹھارہ بیس کو نہیں لیتا کوئی دیش روہنگیاں مسلمانوں کا کیا ہوا واپس جانا پڑا بنگلہ دیشیوں کا کیا ہوا شہریت کہاں ملے واپس جانا پڑا تو اب یہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کہاں چلی جائے گی اس کے لیے تو دیکھیں بیٹھ کے بات کرنا پڑے گی ہماری بات آج مانے یا کل مانے ہم برابر کہتے ہیں کہ ہم تو محبت سے رہنا چاہتے ہیں آپ ہی نہیں رکھنا چاہتے تو آو چلو بیٹھ کے بات کرو ہم نہیں چاہتے ہماری وجہ سے آپ پریشان ہو تو بات تو کریں راؤن ٹیبل ڈسکشن ہونا چاہیے کوئی راستہ تو نکلے ہماری وجہ سے سب پریشان ہیں اس طریقے کے بیان جو لگاتار آرہے ہیں اسے کس پریپیکش میں دیکھنا چاہیے تھے یہ نہیں یہ یہ لوگ ایک بار سینٹالیس کو اور ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں جی ان کے بیٹے صاحب جو راتو رات کھربو پتی ہو گئے وہ پکوڑی بیچ کے تو ہوئے اب یہ کوئی چینل نہیں چلائے گا ہماری بات امید شاہ صاحب کے بیٹے نے پکوڑے بیچے چائے بنائی راتو رات کھربو پتی ہو کوئی جانچ نہیں سب کی جانچیں بیٹے کی جانچ نہیں پکوڑا ہی پردھان منتی بن سکتا ہے اب دیکھے پردھان منتی کی جگہ تو خالی ہونی رہی ہے بھی جنڈی راج پتی کی بھی جگہ پھردھان منتی کی اب دیکھے تو ہمارے پڑوس میں پردھانی کی ایک جگہ خالی ہوئی ہے پردھانی کی موت ہوئی ہے سب نے کورٹ ماجر سنمائی جو ہے بابری مجید کلے گا جی سب نے کورٹ ماجر سنمائی جو ہے بابری مجید کلے گا جی ماحول تو یہ بنا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ماحول یہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ فاشس طاقتوں کے دباؤ کے سامنے جھک جائے لیکن کیونکہ سارے ثبوت پکش میں ہیں اور جب چھ دسمبر کو مسجد شہید ہوئی تھی تو وہ مسجد کی شکل میں تھی بائیس بٹا تیز دسمبر انیس سو ننچاس کی رات کے موتی ہے مورتیاں رکھی گئی تھی تب وہ مسجد تھی تو یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ کل بھی مسجد تھی گرد کل بھی مسجد تھی اس کے علاوہ ٹائٹل سوٹ ہے مالکانہ حق کا اللہ آباد ہائی کورٹ نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے مالکانہ حق کو مانا لیکن مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے تین حصوں میں باٹھ کر عدالتی فیصلے کو پنچائیتی فیصلے کا لکھ دیئے اب سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھتے ہیں امید تو یہی ہے کہ ابھی ضمیر ہیں باقی ورنہ چار ججز یہ کیوں کہتے کہ ہم بہت اسائے ہیں چار ججز کیوں یہ نیشن سے کہتے کہ اب آپ کو دیش کا بہت شدہ کرنا ہے ہم آپ کی عدالت میں مقدمہ رکھ رہے ہیں تو ہماری دیش میں جہاں نیائے پالی کا اتنی کمزور ہو گئی ہو کہ وہ خود ہی جنتہ سے انصاف مانگ رہی ہیں اب اس فیصلے کے بارے میں بھی آسمان والے سے امید کرتے ہیں بھی بہتر فیصلہ کرا لیں اسی میں ایک پخش کا کہنا یہ ہے کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم سنسد میں قانون بنا کر اور پھر یہ اس کی بھی ضرورت نہیں چھے دسمبر بانوے کو کون سی سنسد میں قانون بنا کر کہ حلی مسجد سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی تھا ہائی کورٹ کا آئی سٹے تھا ایک تا پریشت کا رضولشن تھا اس وقت کے مکہ منطری کا حال افنامہ تھا کہ ہم حفاظت کریں گے کس نے روک لیا مسجد بھی گری اور تین دن تک دو دن تک چبوترا بنتا رہا جس پر آج مندین ہے تو قانون کو مانے تو ہے نہیں مانے تو بھائی بہت سنکھیکوں کے لیے اور بہت بڑی بھیڑ کے لیے کیا قانون ہوتا ہے قانون تو ہمارے لیے ہے کمزوروں کے لیے